یہ بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت آپ کے سامنے ٹی وی سکرین پر ائرپورٹ پر 20 سے زیادہ ای ambulences موجود ہیں قریب ایک گھنٹے سے ائرپورٹ کے چکر لگا رہی ہے فلائٹ ایکٹیف فلائٹ کے لینڈنگ گیر میں خرابی کی خبر آ رہی ہے ائر انڈیا کے ومان میں تقنیقی خرابی بتائی جا رہی ہے ائر انڈیا کے ومان میں تقنیقی خرابی قریب ایک گھنٹے سے ائرپورٹ کے چکر لگا رہی ہے یہ فلائٹ یہ ہوائی جہاز قریب ایک گھنٹے سے ائرپورٹ کے چکر لگا رہا ہے ائر انڈیا کے ویمان میں تقنیقی خرابی آئی ہے قریب ایک گھنٹے سے ائرپورٹ کے چکر لگا رہی ہے یہ فلائٹ اس وقت کی بڑی خبر آپ کی ٹی وی سکرین پر ائر انڈیا کے ویمان میں کچھ تقنیقی خرابی بات سامنے آ رہی ہے اور یہ اس وقت تقنیقی خرابی کے قارن ایک گھنٹے تک آسمان میں ہی ائرپورٹ کے اوپر ہی یہ فلائٹ فلائی کر رہی ہے ابھی احتیاطن فائر بریگیٹ کی گاڑیاں بھی بلائی گئی ہیں اس وقت کی بڑی خبر آپ کی ٹی وی سکرین پر سامنے آتی ہوئی کس طریقے سے ایک گھنٹے سے ائرپورٹ کے چکر یہ فلائٹ لگاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ترکر آپ پلی سے شار جہا جا رہے ہیں ویمان میں یہ خرابی آئی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کیا استحتی ہے بھی اس کو ایٹی سی لگاتار یعنی ایوٹریفک کنٹرول لگاتار سمپرٹ میں ہے اور باتچیت کی جا رہی ہے ساتھی ساتھ یہ بھی سنشت کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح کی استحتیت سے نپٹنے کے لیے تیاری کر لی جائے تصویریں سامنے آ چکے ہیں یہ دیکھئے ایمولینسز تیار ہیں فائر بگیٹ کی گاڑیاں بھی یہاں پر تیار ہیں تو ترچورہ پلی سے شار جہا جا رہے ہیں ویمان میں خرابی آئی ہے اور ایک گھنٹے سے ائرپورٹ کے چکر یہ فلائٹ لگا رہی ہے کیونکہ کچھ تقنیقی خرابی ایسی ہے کہ لینڈنگ میں بھی ابھی تھتی نہیں بن پا رہی ہے اور اسی لحاظ سے تو یہ تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار کس طریقے سے ایمولینسز وہاں پر تیار ہیں نیچے جو عملہ ہے پورا ائرپورٹ کا سٹاف ہے ٹیکنیکل سٹاف ہے باقی سٹاف ہیں وہ بھی مستعد ہو چکے ہیں کسی بھی طرح کے ستیتی سے نپٹنے کے لیے فائر بگیٹ کی یہ گاڑیاں بھی بلائے گئی ہیں فائر بگیٹ کی گاڑیوں کو بھی یہاں بلائیا گیا ہے کسی بھی ستیتی سے نپٹنے کے لیے یہ بڑی خبر تیرچورا پلی سے شار جہا جا رہے اس انتراشتری اڑان کی ویمان میں خرابی آئی ہے کیا خرابی ہے ابھی اس سے نپٹنے کی لگاتار کوشش کی جاری اور ستیتی ایسی ہے کہ قریب ایک گھنٹا ہو گیا ہے ایک گھنٹا ہو گیا ہے ائرپورٹ کے ہی یہ فلائٹ چکر لگا رہی ہے ائرپورٹ پر بیس سے زیادہ ایمولینسز موجود ہیں قریب ایک گھنٹا ہو چکا ہے جب سے یہ فلائٹ ائرپورٹ کے چکر لگا رہی ہے اور فلائٹ کے لینڈنگ گئر میں خرابی کی خبر ملیانی لینڈنگ کا جو گئر ہوتا ہے لینڈنگ کے دوران کس طرح سے اس کو لینڈ کرائے جائے کسی ویمان کو اس کے لحاظ سے کچھ خرابی آگئی ہے تقنیقی دکتہ تمس سے آگئی ہے چونکہ لینڈنگ کا وقت ایسا ہی مانا جا سکتا ہے پھلال لینڈنگ کے گئر میں تقنیقی خرابی آنے کے کارن یہ بیمان پائلٹ لینڈ نہیں کر پا رہے ہیں اور اس وجہ سے ابھی اعتحاد کے طور پر نیچے ایمولینسز آپ دیکھ سکتے ہیں قریب قریب بیس کے آس پاس یہ ایمولینسز ہیں اس کے علاوہ فائر برگیٹ کی گاڑیاں یہاں پر بلائی گئی ہیں کرچی ائرپورٹ پر کرچی ائرپورٹ پر یہ ایمرجنسی کی ستتی یہاں پر ابھی دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے اور اس ستتی سے نپٹنے کے لیے بھی تیاری کی گئی ہے لیکن چکی اب تقنیقی خرابی ہوا میں اٹھ رہے بیمان کے اندر آ چکی ہے اب اگر جو لینڈنگ گئر ہوتا لینڈنگ گئر میں خرابی آئی ہے تو اس کا دوسرا آپشن اس کا اپائے کیا ہے یہ ایک طرح سے کہیں کہ پائلٹ اور کو پائلٹ کے لیے ایک بڑی ہی چنوٹی پون ستتی اس وقت آگئے ہے تیرچرہ پلی سے شارجہ کے یہ فلائٹ ہے جس کے اندر یہ تقنیقی خرابی بتائی گئی ہے اور اسی تقنیقی خرابی سے نپٹنے کے لیے فلحال نیچے بھی پوری تیاری ائرپورٹ پر کر لی گئی ہے تو آپ لگاتار ان تصویروں کے ذریعے دیکھئے کیس طرح سے یہ آپ ائر ٹریفک کٹرول سے طرف سے جاری ہوا ایک میک بھی دے سکتے ہیں جس کے ذریعے بتانے کی کوشش کیسے کیسے یہ بھی مان لگاتار ائرپورٹ کے اوپر ہی چکر لگانے کو مجبور ہے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ایک گھنٹے سے لگاتار یہ بھی مان آسمان میں ہی ائرپورٹ کے اردگرد ہی چکر لگا رہا ہے لگاتار ائر ٹریفک کلٹرول ای ٹی سی کے سمپت میں ہے ای ٹی سی سے باتشیت کی جاری ہے تقنیقی سمسیاں کو کیسے دروف کیا جائے لینڈنگ میں جو سمسیہ آ رہی ہے اس سے کیسے نپٹا جائے کیونکہ لینڈنگ گیر اگر خراب ہے لینڈنگ گیر اگر خراب ہے تو لینڈنگ کے دوران کوئی پری ایس تھتی نہ بنے کسی بھی طرح کی کوئی ایسی تھتی نہ بنے اس سے ابرنے کے لیے اس کی تیاری سلوشت کرنے کے لیے یہ پورا پریاز کیا جا رہا ہے اور اسی لحاظ سے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ نیچے گراؤنڈ پر بھی تیاری کسی بھی امرجنسی سے نپٹنے کے لیے کسی بھی ستھیتی سے نپٹنے کے لیے کر لی گئی ہے یہ تیاری بیس بیس کے آس پاس ایمبولنسز وہاں پر اعتحاد کے طور پر آ چکی ہیں اور اس کے علاوہ دوسری اور جو فائر برگیڈ کی گاڑیاں ہیں وہ بھی وہاں پر مستحدی سے لگا دی گئی ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کوشش کی کوئی بھی ستھیتی اگر آتی ہے تو اسے کیسے نکتا جائے اسے کیسے سلجھایا جائے لیکن ابھی جو جانکاری مل رہی ہے تیاری اور کوشش یہی ہے دیکھیں ایک سو اکتالیس یاتری ایئر انڈیا ایکسپس کے ویمان میں سوار ہیں ایک سو اکتالیس پیسنجرز ہیں باقی سٹاف بھی ہوگا کو پائلٹ پائلٹ ہیں باقی جو کائٹ اٹینڈنس ہیں کیو میمبر ہیں وہ بھی اس میں ہوں گے تو سبھی کس طرح سے سرکشت لینڈ کر پائیں یہ اس وقت کی سب سے بڑی چنوٹی کیونکہ جو تقنیقی خرابی آئی ہے وہ تقنیقی خرابی لینڈنگ گیر میں آئی ہے یعنی لینڈ کرتے وقت جس چیز کا استعمال کرنا ہے اس میں اگر خرابی ہے کیونکہ امومن ہوتا یہ ہے اینڈنس ڈبل اینڈنس ہوتے ہیں ایر ایرو پین میں ایک اینڈن اگر فیل کرتا ہے دوسرا اینڈن ہوتا ہے لیکن جو دوسری اور تقنیقی باریک چیزیں ہیں اس کا کیا اپشن ہے اس کی ہم آپ لگ تصویر کے ذریعے بتا رہے ہیں کیسے یہ بڑی فلیٹ یہاں ایمولینس کی پہنچ چکی ہیں ساتھی ساتھ اگنی شمن کی گاڑیاں بھی یہاں پر آ چکی ہیں اور فائر بگی کی گاڑیوں کے ذریعے وہاں باقی ڈاکٹر کا سٹاف اور پوری طرح سے اٹینٹیو ہے کسی بھی اپری استیتی سے نپٹ نکلے سبھی لوگ تیار ہیں جو ائرپورٹ کا سٹاف ہے وہ بھی میدان میں اتر چکا ہے اور ہر لحاظ سے سبھی دعا بھی کر رہے سہی سیف بلینڈنگ اس ویمان کی ہو جائے لگاتار اردگرد ائرپورٹ کے اوپر اگر سمجھا جائے تو سبھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس مشکل گھڑی سے کیسے اوبرا جائے اس مشکل گھڑی کو کیسے پراست کیا جائے کیسے نپٹا جائے تو ایک گھنٹے کے آس پاس کا وقت اب ایک گھنٹے سے بھی زیادہ ایک طرح سے کہ سکتے ہیں کہ وقت ہو چکا ہے جب یہ ائر پورٹ پر لگاتار ترچی ائر پورٹ پر یہ ائر انڈیا ایکس پریس کا یہ ویمان چکر لگا رہا ہے اور اس لحاظ سے ضروری ہو جاتا ہے کہ سمجھا جائے 141 یاتری اس ویمان میں سوار ہیں 141 یاتری اس ویمان میں سوار ہیں اب ان 141 یاتری کو حدیہ سے سرکشت یہ لینڈ کریں یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے اور ضاہی طور پر ایٹی سی سمپرک میں پائلٹ اکو پائلٹ کے ہوگا پلپل کی جانکاری لے رہے ہوں گے کیسے یہ جو لینڈنگ گئر میں خرابی ہے اس کو اگر سنبھاوی درست کیا جا سکتا یا اس کے علاوہ اب کیسے دوسرا option کیا جا سکتا ہے یہ بھی ایک ضروری چیز ہے لیکن ابھی تیاری ہر لحاظ سے آسمان سے لے کر نیچے زمین پر کر لی گئی ہے سبھی جو ایئرپورٹ کے سٹاف ہیں وہ مستہدی سے ڈٹے ہوئے ہیں کسی ترہ کی ستھکی سے نپٹ نگل اور سبھی دعا بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کہ جو ویمان اس وقت آسمان میں ترچی ائرپورٹ پر گھوم رہا ہے وہ ویمان سرکشت لینڈنگ کر لے یہ سبھی اس وقت دعا کر رہے ہیں ترچرا پلیس شارجہ کا دو گھنٹے ہو گئے دو گھنٹے کے قریب آس پاس یہ وقت ہو چکا ہے لیکن ابھی کوئی راستہ سوجتا ہوا مانو دکھائی نہیں دی رہا ہے 20 کے آس پاس ہم نے ایمبولینسز کا ذکر کیا 18 ڈیڑھ درجن کے قریب پائر بگیٹ کی گاڑیاں یہاں پر نیچے کسری سر بہت بہت دھنیوا نیوز 18 کے ساتھ جڑنے کے سر یہ بتائیے لینڈنگ گیر میں خرابی ہے یہ لینڈنگ گیر کیا ہوتا ہے اور اب ہم کیا ایکسپیک کریں دو گھنٹے ہو گئے ہیں بھی ترچی ائرپورٹ پر آسمان پر چکر لگا رہا جی کیا بات چی تھوڑی ایٹی سی اور کو پی جی 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 کی آپ کو گیا ہو یا کی اسی طرح کا ہفتہ 6 من 2022 کو میرے ساتھ بھی ہوا تھا گومبے میں اور ابھی جہاد پر بات کریں تو یہ جہاد میں ہیڈرولک فیلیر ہو گیا ہے ہیڈرولک فیلیر سے ہوتا اور دوسرے مین لینڈنگ گیر ہوتے ہیں پیچھے تو یہ سب جو ہوتے یہ ہیڈرولک اس سے پریسر سے آپ ہوتے ہیڈرولک پیسر اگر آپ کا خراب ہو گیا ہے تو پھر آپ کے جو پیئے ہیں وہ نکل لیے باہر اس کے لئے جو ایک سٹینڈر سو پی ہوتی ہے جتنا فیول ہے وہ برم کر سکتے ہیں اور جہازوں میں اس پرکار کے جہاز میں اگر وہ چاہیں تو اس کو فیول کو ڈم بھی کر سکتے ہیں مطلب کسی پہار پاس پاس میں جگہ ہے جہاں پر کی کوئی ریائیتی میں علاقہ نہیں ہے اس کو اندر گریوٹی سے بھی اس کو کھولنے کی کوشی کی جاتی ہے کسے سر اگر ایک پھر سے بتائیے سر گریوٹی اس جہاز میں کسی بھی جہاز میں دو یا تین طرح کے ہمارے پاس میں ہو گیا ہو گیا تو آپ کو گریوٹی سسٹم سے گریوٹی پہلے آپ نیچے آجائیں لیکن مجھے رکھایا کہ ساید یہ پائلٹ نے ان سب میں کیا ہوگا کوشش کی ہوگی اور اسی رہی سے اب وہ اپنی ساری سو پی پوری کر کے اور آنٹ میں کوئی بھی سسٹم کام نہیں کرے گا تو ان کے پاس جس لوگ ایویسن کی بہت میں بولتے بیلے لنڈنگ بیلے لنڈنگ کرنا بیلے اندر ہی رہیں پہیے باہر کھلیں گے نہیں اور جہاد جو ہے اپنے پورے جو باڈی ہے جہاد کی اس کے اوپر وہ آ کر کے لینڈ کرے گا ہو یہ انتیم 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 فاصلہ ہوتا ہے سر بلکل ہم یہ امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ ایسی نوبت نہ آئے اور جو دکت تقنیقی آگئی ہے پہیے نہیں کھل پا رہے ہیں وہ جل سے جل کھل جائے بہت بہت دھنیواد کیسری سر نیوز ایٹین کے درشکوں کو یہ جانکاری دینے کے لئے بہت شکریہ سر